کہ آج قرآن پاک کو ختم کیا جائے گا اس وقت کہا تھا ہمارے اقابر میں کہ تم قرآن پاک کے نسخوں کو تو جلا دو گے لیکن ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں اللہ تعالیٰ نے حرف پہ حرف قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے یہ وہ بچے ہیں ان کی مثال یہ بچے ہیں یہ قرآن کا ایک موجزہ ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو علیف سے یا تک شروع سے آخر تک کوئی زمانی یاد کر دیں کہ جتنے بھی مظاہر ہیں تمام مظاہر کو آپ کھنھا لیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں ان کی معتبر کتاب ان کی مقدس کتابوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے دھرم گروہوں کو دیکھ رہے ہیں شروع سے آخر تک علیف سے یا تک کوئی بھی اپنے کتاب کو محفوظ نہیں کر سکا لیکن قرآن پاک کا موجزہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے دس گارہ سال کا ہے ایک اتھر شروع سے آخر تک علیف سے یا تک الحمدللہ سے لے کر وہ ناس تک اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا اب وہ سو رہا ہے آپ اٹھا دیں اٹھا کر پوچھیں کہ پڑھو آپ تیسرے بارے تیسرے بارے کی شورت پڑھو تیسرے بارہ شروع سے پڑھو تیسرے بارے کا تیسرے روکو پڑھو چوتھے بارے کا پانچوہ روکو پڑھو پانچوہ سفہ پڑھو وہ چھوٹا بچہ دھڑا دھڑ پڑھنا شروع کر دیتا ہے میں نے ایک بچے کو دیکھا گورپور کے اندر ایک مدرسے میں بارہ بچے حافظ قرآن ہوئے تھے وہاں حاضری ہوئی وہاں میں نے دیکھا بچوں کا انتحان لیا گا یا بقاعدہ مجمع میں اور وہ ایسا سمجھے کہ بلکل کمپیوٹر قرآن پاک کو پوچھا جا رہا ہے کہ تم تیسرے بارے کی سورہ فرقان کی چوتھی آیت پڑھو وہ فوراں پڑھ رہے ہیں تیسری آیت پڑھو دوسری بغیر سوچے ہوئے بغیر رکے ہوئے وہ پیچھے کی آیتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ چوتھے بارے کی چوتھے بارے کا چوتھا رکو پڑھو پڑھ دیا اس سے پہلی آیت پڑھو اس سے پہلی آیت پڑھو پوچھا گیا صفحہ نمبر سڑھ سٹھ سے تم ایک آیت پڑھو پہلی آیت پڑھو اس نے پڑھ دیا صفحہ نمبر با سٹھ کی آیت پڑھو تر سٹھ کی آیت پڑھو چو سٹھ کی آیت تو قرآن کا ایک معجزہ ہے اور قرآن کو حفظ کر لینا شروع سے آخر تک اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ معمولی بات نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھا کرتے ہیں کیا رہے حافظی تو ہے بس یہ کیا ہے دو چار ٹکوں کے آدمی ہیں یہ امامت کریں گے مسجد میں یا کسی مکتم میں پڑھائیں گے پانچ سہ ہزار روپیہ مل جائے گا بہت زیادہ آٹھ ہزار مل جائے گا اور کیا کر سکتے ہیں لیکن ان کی عظمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کا منظر ہوگا اور پوری دنیا کے انسان موجود ہوں گے تمام انسان اور جن موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے سے حافظ و قرآن سے فرمائے گا ارتقی وردتل کمہ کنتت وردتل فی الدنیا اوہ بچے اوہ مدرسہ اسلام یا مرزباد کے طالب علم تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی مزاق نہیں ہے یہ اس لیے قرآن پاپ اور صرف میرے بھائیوں اور مزرگوں ایک بات ایک عام مجھے بہت تھوڑا سا وقت ملا ہے تھوڑی سے وقت میں انشاءاللہ کوئی بات پانچ دس منٹ میں ختم کروں گا میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ایک عام کئی لوگوں نے مجھ سے بھی اور کئی لوگوں کی تقریروں میں میں نے سنا اور مجھ سے بھی کہا کہ یہ مدارش کی اندر یا مقاتل میں بچوں سے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھائے جاتا ہے رکھائے جاتا ہے خوب رکھتے ہیں اور رکھتے ہوتا کی طرح اسے رکھے چلے جا رہے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کا کیا معنی ہے الفلام نم کا کیا معنی ہے اور مفلحون کا کیا معنی ہے مطلب نہیں سمجھتے ہیں قرآن کا اور رکھتے چلے گا رہے ہیں تو خوب غور سے سن لیں قرآن پاک اگر کوئی نہیں سمجھتا سمجھتا نہیں ہے صرف قرآن پاک کو پڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ بھی بڑے نفع کا حامل ہے اور وہ بھی بہت بڑا نفع ہے بہت بڑا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے آقائد ہو جہاں تاجدار وچھا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک حرف پر دس نے کیا قرآن کا ایک حرف پڑھو تو دس نے کیا فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف تین حرف ہوئے ایک حرف پر دس نے کی تو تین حرف پر پریش نے کی صرف آپ نے پڑھا علف لام میم تیس نے کی اور بعض مفصلین نے تو یہ لکھا ہے کہ علف میں تین حرف ہیں علف لام فا تو تیس نے کی اس کی لام میں تین حرف ہیں لام علف اور میم تو تیس نے کی اس کی اور میم میں بھی تیم ہر تین حرف ہیں تو نبے نے کیا صرف علف لام میم پڑھا نبے نے کی بل گئی فائدے سے خالی ہے کیا اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَزْبُرِسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کا پورا قرآن یہ رب کی تعریف ہے یا رب کا جبھے کلام ہے اور اس کو پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے رکھتے رہے تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہے میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن پاک ایک عظیب موجزہ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک ایک ایسا سمندر ہے موجزہ کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کس کی گہرائی کا آج تک کیا خیامت تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا آپ تھوڑے سے کتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر موجزہ چھپا رکھا ہے آپ قرآن پڑھتے جائیں ایک ایک نقطہ آپ کو نظر آتا جائے گا ایک ایک نقطہ نظر آتا جائے گا آپ مہینے کتنے ہیں سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور مہینوں کا کو عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں آپ دیکھیں بارہ مہینے ہیں سال میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہر جس کے معنی مہینے آتے ہیں شہر کے لفظ کو بارہ مرتبہ تو اس کے لفظ ذکر کیا ہے قرآن میں بارہ مرتبہ شہر کا لفظ آیا ہے یوم کا لفظ تین سو پہنشک مرتبہ آیا ہے آپ اندازہ لگائیں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اور کتنے معجزیں رکھیں ہیں اس لیے قرآن پاک بڑی عظیم دولت ہے قرآن پاک ہدایت کا راستہ ہے اللہ نے پورے عالم کے لیے ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے جو سچے دل سے پڑے گا اور اخلاص سے پڑے گا قرآن کے ایک ہر ایک حرف میں اللہ کو پائے گا ایک ایک حرف میں اللہ کو پائے گا معانا منازی ناصر دیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غالباً انہوں نے لکھا ایک بزرگ کا واقعہ اقابل میں سے یاد نہیں ہے تھا کہ اس کا واقعہ وہ ترابی کی نماز پڑھا رہے تھے اور ترابی پڑھاتے پڑھاتے ان کے پیشے دو سفے علماء کرام تھی قرآن کے ایک ایک حرف میں اللہ موجود ہے اگر اخلاص سے پڑھے آدمی تو ایک ایک معجزہ ایک ایک نکٹے ملتے ہیں اور دل واقعیتاً نور الہی سے پھر جاتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ترابی میں جب اس آیت پر پہنچے وَلَا تَذِرُوا زِرَتُ مِزْرَ اُخْرَا جب اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے بار بار پڑھ رہے تھے تو پیشے کے جتنے تھے علماء کرام دو صفوں میں وہ چیخیں مار کر بے ہوش ہو گئے بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ماجرہ تھا کہنے لگے گی جب یہ آیت پڑھی جا رہی تھی بار بار تو ایسا لگ رہا تھا جہنم کی لپٹ سامنے نظر آ رہی ہے قیامت کا منظر سامنے ہے چیخیں ماری اور بے ہوش ہوش ہیں اس لئے قرآن پاک آج جو ہم پریشان ہیں یا بیماری سے حالات سے یہ سب قرآن پاک کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے قرآن پاک اور سنت نبدی کو اپنی زندگی کا محصد بنائیں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق دھالیں اور صرف اپنا نہیں بلکہ بچوں کو اپنی گھر کی عورتوں کو اور یہ گھر کے ایک ایک خلق کو قرآن اور سنت کے مطابق دھالیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخر اکنے بھی کامیابی ہوگی اور قرآن کو اگر چھوڑا ہم نے اور صرف جہیز میں دے کر بچیوں کو یا اس کو صرف حدیعہ کرا کے مششدوں میں رکھ دیا حدیعہ کرا کے اس کو اپنے گھر کی طاقوں میں رکھ دیا نہ پڑھا نہ پڑھایا نہ بچوں کو پڑھایا تو اس کا شرف ایسا نہیں ہے کہ گناہ میں دے گا قیامت کے رز وبال بھی ہوگا اس لیے اپنے آپ کو اس بات پر تیار کریں کہ ہم اپنے ایک ایک بچے کو اپنے ہر فرد کو صرف بچے ہی نہیں ابھی تقریباً دو تین مہینے ہوا مہانا وسیم صاحب شیوان کے ہیں مہانا حضرت مہانا امیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ان کے ساتھ جانا ہوا ایک پروڈام میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا اس نے لاک ڈاؤن میں ایک دیر سال کے اندر قرآن پاک حفظ کیا گھر کے اندر باپ عالم نہیں باپ حافظ نہیں تھے عالم تھے وہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک ہی بچے کو قرآن پاک لاک ڈاؤن کی زمانے میں جب مسجد میں جانا بنتا اور جو ہے مارکٹیں بنتی کاروبار بنتے انہوں نے اس کو غنیمت جانا اور اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا شروع لیا وہاں پہنچا تو معلومہ ایک بچہ جو پندرہ سال کا ہے اس نے ڈیڑھ سال میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا ہے ایک بچہ دس سال کا ہے اس نے دیس پارہ حفظ کر لیا ہے ایک بچہ جو آٹھ سال کا ہے اس نے چھے پارہ حفظ کر لیا ایک بچی ان کی تھی جو چار سال کی تھی اس نے تین پارہ قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا اس کے علاوہ سورہ یاسین سورہ کہہ سورہ ملک اور بہت ساری سورتیں یادی ہیں اس کو غنیمت جانا خود ان کا معمول تھا یہ کہ قرآن پاک رمضان کا رمضان کے ہر دن میں ہر دن میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے ہیں حالانکہ حافظ نہیں انہوں نے غنیمت جانا تو اپنے گھر کو مدرسہ بنا دیا اپنے گھر کو ہز کی درسگاہ بنا دیا ایک ایک بچے کو اور صرف بچوں کو نہیں بلکہ انہوں نے بتایا کہ اپنی اہلیہ کو میں حفظ کرا رہا ہوں اور پانچھے پارہ وہ کی حافظ ہو چکی ہے ایسے نہیں ہے کہ مدرسے میں سے بچے یا مکتم میں بچے ہی ہم سب حفظ کر سکتے ہیں میں ایک پرگرام میں گیا جوڑ میں مہا ایک صاحب آئے بھولے تھے ساتھ پیسٹ سال کی عمر میں نے قرآن پاک پر اس باتے کی لوگوں سے انہوں نے کہا کہ بیان کے بعد کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے مدرسے میں داخل آلوں اور مجھے بہت شوق ہے کہ قرآن پاک حفظ کروں میں نے رائے مشورہ دیا کہ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو رجع نہ تھوڑا تھوڑا دو دو تین تین آیت چاچر آیت یاد کر کے سناتے رہیں آپ حافظ بن جائیں گے اس لیے ایک ایک آتی جتنے سامعین بیٹے ہوئے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایک یہ تحیہ کریں کہ سب کو حافظ قرآن بننا ہے اگر ارادہ کر لیا صرف کہ حافظ قرآن بننا ہے شیخ الہدیس حضرت مونہ دکھریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی نے ارادہ کر لیا کہ حافظ قرآن بننا ہے شروع بھی کیا کوشش بھی شروع کر دی لیکن حافظ بن نہیں سکا تو قیامت کے روض حافظوں کے ساتھ اٹھائے جائے گا حافظوں کے ساتھ اس کا ہر شروع گا کسی بڑی بات ہے اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ مدرسے کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائیں ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے بچے مبارک بات ہیں بچوں کے والدین مبارک بات کے قابل ہیں اور بچے کے استاذ یہ مبارک بات کے قابل ہیں کتنا بڑا درجہ یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب یہ حافظ قرآن بنے اور یہ محنت کر کے خود اپنی محنت سے کتنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو وہ سب 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 سواب بستیوالوں پر مدرسے کے ذمہ داروں کے حق میں اور مدرسے کے اسازہ کے حق میں جن لوگوں نے کوشش کی ہے ان کے حافظ بننے میں سب کے حق میں نیکی آپ لاکھوں کروڑوں کی سپلائن کے ایک آنٹ میں ان کے نام عمال میں ہوتی رہے گی جب قیامت کے روز آپ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اتنی لیکن جی ایک روپیا آپ نے دیا تھا آپ نے ایک ہٹ لگائی تھی آپ نے کوشش کیا تھا آپ نے ایک مشورہ دیا تھا اور آپ کے مشورے سے یہ بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں یہ سلسلہ چل پڑا ہے اب ہزاروں بچے یہاں سے حافظ قرآن ہو رہے ہیں اس کے بدلے میں یہ انعام ہے یہ اکرام ہے یہ انعام ہے یہ اکرام ہے یہاں پر تو ان اکرام اور انعام کے لیے ہم سب کوشش کریں اور اس مدرسے کو صرف چھوٹا سنی ایک بڑا ادارہ جہاں سے ہزاروں یہ پانچ کی تعداد ہوئی ہے انشاءاللہ آئندہ پچاس کی تعداد ہوگی جس کو آپ سٹیج پر دیکھ رہے ہوں گے اور آپ صافہ بان رہے ہوں گے آپ ایک خوشنما منظر دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ میری دعا ہے اور اکابر موجود ہیں اکابر کی بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حالات سے محفوظ فرمائے اور اللہ دلدونی راک چونگونی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے ایمان پر خاتم نصی فرمائے وآخر دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ